ناظرین السلام علیکم آپ تمام کا فول ٹی وی دو پہر خبرنامے میں میں نسیل غیاس خیر مخدم کرتا ہوں آئیے سب سے پہلے دیکھیں گے ہیڈ لائنز صدر جمہوریہ پرتیبہ دیوی سنگھ پارٹیل کے ایک ہفتہ خان کی دورے پر ہیدراباد آمد بیگم پیٹ ائرپورٹ پر گورننٹ چیف فنسٹر اور دیگر نے کیا خیر مخدم جمعی انتخابات میں سیمہ اندرہ کے اسمبلی آنکھوں پر توجہ دینے کی چرنجیوی کو کانگریس آئی کمان نے دی ہدایت وائیس جگن کے اثر کو کم کرنے کی کوشش ملک بھر میں کرسمس کا جوش و خروش ہیدراباد اور سکرنباد کے گرجہ گھروں میں خصوصی دعایہ استماعات کا انہیں خات تشدد کے خاتمے اور قیام امن پر زور کرسمس کے موقع پر ویٹیکن سٹی میں پوپ بینڈکیٹ کا عیسائیوں سے خطاب جنوبی کشمیر کے سی آر پی ایف کینپ میں جوانوں کی آپس میں لڑائی تین کاؤسٹیبل گولی لگنے سے حلاق ایک کی حالت نازو شام میں بترین خون ریزی جاری ہفتے کے دن بھی اٹھازیس افراد حلاق نائجریہ کے حملوں میں محلوکین کے تیدہ ساٹھ ہو گئی بوکو حرام نے دھماکوں کی ذمہ داری خبول کر لی اور کیوبا کے ساحل کے خریب کشتی ڈوب گئی 38 افراد حلاق اور اب خبریں تفصیل سے صدر جمہوریہ ہند پرتیبہ دیوی سنگھ پارٹی لپ نے ایک ہفتہ طویل خان کی دورے کے لیے آج صبح حدراباد پہنچ گئی صدر جمہوریہ ساڑھے گیارہ بجے کے خریب خصوصی تیارے سے بیگم پیٹ ائرپورٹ پہنچی گورنر ایس این لرسیمن چیف فنسٹر کرن کمار ایڈی سپیکر این منوہر ریاستی وزراء اور عالی عودداروں نے صدر جمہوریہ کا خیر مقدم کیا ہر سال ڈسمبر میں ایک ہفتہ صدر جمہوریہ جنوبی ہند کے ہیڈکورٹر راشتر پتی نلائم میں گزارتی ہیں صدر جمہوریہ قیامت کے پیش نظر بیگم پیٹ تا راشتر پتی نلائم سکندراباد ٹرافک تہدیدات آئیت کر دی گئی تھی کانگریس ہائی کمان نے چرنجیوی سے کہا ہے کہ وہ زمنی انتخابات میں ان حلقوں پر زیادہ توجہ دیں جہاں وائی ایس آر کانگریس پارٹی طاقتور موقف رکھتی ہے ریاست میں چوبیس اسیمبلی کی نشستوں پر زمنی انتخابات ہونے والے ہیں کانگریس پارٹی زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کی اسیمبلی میں موجودہ تعداد میں اضافہ ہو چرنجیوی کا اثر سیمہ اندرہ کے علاقے میں اچھا ہے اس لئے کانگریس نے انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ اب سے ہی ان علاقوں پر توجہ دینا شروع کریں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کانگریس چرنجیوی کے چار حامیوں کو اسیمبلی کے زمنی انتخابات میں ٹیگٹ دے گی بی جی پی کے سینئر لیڈر ونک این ایڈو نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس پارٹی کو یو پی سمیت ان پانچ ریاستوں میں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں کہ اسیمبلی الیکشنز کی تواریخ کا اعلان ہو چکا ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں ونک این ایڈو نے حیرت انگیز طور پر دعویٰ کیا ہے کہ اتر پردیش میں بارتی ایجنتہ پارٹی کو واضح ایک سریعت حاصل ہوگی جبکہ اس کے کوئی آسار نظر نہیں آ رہے ہیں ونک این ایڈو نے کہا ہے کہ کانگریس سے عوام بیزار ہو چکے ہیں اور آنے والے الیکشن میں عوام کانگریس کو سبق سکائیں گے دنیا بھر میں کرسمس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے کتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوہ پوب پینڈکیٹ نے مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ آج کا کرسمس کاروباری شکل اختیار کر چکا ہے جس کی چکا چون نے سادگی اور ان کے ساری جیسے اخدار کو پسے پش دال دیا ہے رومن کتھولک عیسائیوں کے روحانی مرکز ویٹیکن کے سینٹ پیٹرز میں کرسمس کی شب مرکزی استعمال ہوا جس کی خیادت پوب بینڈکیٹ نے کی استعمال میں تقریباً دس ہزار افراد شرک ہوئے پوب بینڈکیٹ نے اپنے خطاب میں تشدد کے خاتمے اور امن کے خیام پر زور دیا اس سے پہلے ہزاروں عیسائی ویٹیکن کے کینس پیٹرز سکوائر میں جمع ہوئے پوب بینڈکیٹ کس دیر کے لیے کھڑکی میں آیا اور شما جلا کر کرسمس کی تقریبات کا آغاز کیا ادھر کابل میں بھی کرسمس کی شب نیٹو کے ہیڈکارٹرز میں تقریب کا احتمام کیا گیا اتحادی ممالک کے تقریباً سو فوجیوں اور صفارتکاروں نے شرکت کیا اور کرسمس کے گیت گئے کرسمس کے موقع پر دنیا کے مختلف ملکوں میں رنگا رنگ تقریبات جاری ہیں اور سینٹا کلوز بچوں کو تحایف باٹ رہے ہیں ادھر ملک بھر میں بھی کرسمس کا جوش و خروش دیکھا گیا ملک کے کئی شہروں میں کرسمس کے موقع پر کئی قسم کے رنگا رنگ پروگرام منقض کیے جا رہے ہیں ہیدر آباد اور سکندر آباد کے چرچس میں آج صبح خصوصی دعایہ استعمال منقض کیے گئے جس کے بعد ان چرچس میں کلچر پروگرام بھی منقض کیے گئے کڑپا کے ایم پی وائی ایس جگن مہندرڈی ان کی ماں رکن اسمبلی وائی ایس وی جے ایما اور دیگر رکان خاندان نے پولیوینڈلہ کے ایک چرچ میں منقضہ کرسمس کے دعایہ استعمال شرکت کی مقامی افراد نے وائی ایس جگن اور ان کے افراد خاندان کو کرسمس کی مبارک بات دی وائی ایس آر خاندان برسوں سے کرسمس کے موقع پر پولیوینڈلہ کے اس چرچ میں منقض ہونے والے دعایہ استعمال شرکت کرتا آ رہا ہے جنوبی کشمیر کے کلگوان جلے کے کیمپ میں سی آر پی ایف جوانوں کی آپس میں لڑائی سے تین جوان گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے جبکہ ایک شدید زخمی ہے سی آر پی ایف کے اٹھارہ بیرک میں گولیوں کی آوازیں سنے گئی ہفتے کی شب پیش آئے اس واقعے میں سومن اور سببو ناوی ہیڈ کانسٹیبل ورسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ جاوید حسین اور ایس ڈی مورتی شدید زخمی تھے جاوید حسین نے بھی کچھ دیر بعد دم توڑ دیا جبکہ ایس ڈی مورتی کی حالت تشویشناک ہے پولیس نے اس سلسلے میں چھ جوانوں کو تحویل میں لے لیا ہے اور ان سے پوستا آج کی جا رہی ہے وزیراعظم ڈاکٹر مندھون سنگھ کا دو روزہ دورہ ٹیملناڈو آج سے شروع ہو رہا ہے امکان ہے کہ آج شام وزیراعظم سے ٹیملناڈو کی چیف منسٹر جیلیلیتا ملاخات کریں گی ٹیملناڈو اور کرنا کے درمیان جاری ملہ پریار ڈیم کے تنازی کے ایک سوئی کی وزیراعظم کوشش کریں گے ادھر کرونا نیدی میں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پیر کے دن وزیراعظم سے ملاخات کریں گے کرونا نیدی اس مسئلے پر مرکز کے اقدامات سے ناراض ہیں جیلیلیتا کے دوبارہ اختیار سمالنے کے بعد پہلی مرتبہ وزیراعظم ریاست ٹیملناڈو کا دورہ کر رہے ہیں چیف منسٹر جیلیلیتا مالی امدرات فرام کرنے کا مرکز سے مطالبہ کریں گی شام میں خون ریزی جاری ہے ہفتے کے دن ملک بھر میں اٹھاوی سفرات حلاق ہوئے بشار الاسد پر مسلسل عالمی دباؤ کے باؤدو شام کی فوج مظاہرین پر کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہیں اتوار کی صبح بھی کئی شہروں میں بشار الاسد کے خلاف مظاہرے کیے گئے ادھر یمن کے صدر علی عبداللہ صالح کو عدادتی کاروائی سے استثناء دینے کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر سیکیٹی فورسز کی فائرنگ سے نو افراد حلاق اور سو کے خریب زخمی ہو گئے یمن کے دارالحکومت صناح میں ہزاروں مظاہرین نے صدر صالح اور ان کے خریبی ساتھیوں کو استثناء دینے پر شدید احتجاج کیا ان کا کہنا ہے کہ صدر اور ان کے ساتھی شہریوں کے خطل عام میں ملوث ہیں اور ان پر مخدمہ چلایا جائے یمنی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے فائرنگ کر دی اور وارٹر کینن اور آسو گیاس کے شیل بھی داغے ذرائق کے مطابق فائرنگ سے آٹھ افراد حلاق اور نوز زخمی ہو گئے مظاہرین پر تشدد کے چند گھنٹے بعد صدر علی عبداللہ صالح نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ چلے جائیں گے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کب روانہ ہوں گے تاہم انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ یمن میں دوبارہ سیاسی کردار ادا کریں گے لیبیا میں بینیالیز برزباد اٹلی اور فرانس سے آزادی کا دن منایا گیا ریاست حائے متحدہ لیبیا کے چوبیس دسمبر سن انیس سو اکیانوے کو قیام عمل میں آیا تھا اور اس وقت اس کے بادشاہ ادریس تھے تاہم سن انیس سو سیسٹے میں کرنل خضافی کے اختدار پر خبزے کے بعد سے ستمبر میں وغاوت کا دن منانے کی اجازت تھی دارالحکومت ریپولی میں شہریوں نے شہید چوک کے جانب مارچ کیا اور اس دوران کوئی اور خضافی نہیں کے نارے لگائے سعودی عرب نے یورپ کی مسلم ریاست بوسنیا کے لیے دو دہہ سے جاری اپنی امدادی پروگرام کے خاتمے کا اعلان کر دیا سعودی ذرائع کے مطابق انیس سو بیانوں سے اب تک چھپن کروڑ ڈالرز تقسیم کیے گئے سرائعوں میں منقضہ ایک تقریب میں سعودی کے سفیر نے کہا کہ ان کے ملک کی جانب سے دی گئی امداد کو بوسنیا میں غربت کے خاتمے سہت انفرارسٹرکچر کی تعمیر اور سخافت کے فروق کے لیے استعمال کیا گیا لیکن اب تنازع کا وقت گزر چکا ہے اور اب سعودی عرب اور بوسنیا کے درمیان تعمیر نو اور اقتصادی شراکتداری کا وقت آ گیا ہے سعودی عرب نے بوسنیا میں انیس سو بیانوں سے انیس سو پچھنوں کے درمیان لڑی گئی جنگ کے پہلے سال میں اپنی امدادی پروگرام شروع کی تھی اور جنگ کے دوران شہید ہونے والے بہت سے مساجد کی تعمیر نو بھی کی گئی ایران نے ہفتے کے روز اپنی دس روزہ جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے یہ بحری جنگ مشقیں خلیج فارس میں حرمز کے سمندری مقام پر جاری ہیں یہ علاقہ خلیج ممالک کی طرف سے دنیا بھر کے لیے تیل کی برامت کا سب سے اہم روٹ کہا جاتا ہے فوجی مشقوں کا اعلان ایرانی بحریے کے سربراہ ایڈمر حبیب اللہ سیاری نے جمعیرات کے روز کیا تھا اس حوالے سے ایرانی بحریے کے ایک بھاری جمعیت خلیج فارس میں جنگی مشقوں کے مقام کے آس پاس کے علاقوں میں تیناد کی گئی ہے امریکہ نے جس کی اپنی بحریے بھی خطے میں موجود ہے ان جنگی مشقوں کی تصدیق کی ہے یہ جنگی مشق ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب ایران کے متنازع جہری پرگرام کی وجہ سے تہران حکومت اور مغربی ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ نیجریہ کے شمالی حصے میں بم حملوں اور فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم ساٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں میڈیکل ذرائع کے مطابق بوکو حرام کی جانب سے یہ حملے گوشتہ دو روز میں تین مختلف شہروں میں کیے گئے بوکو حرام کے ایک ترجمان نے خبر رسائن دارے ایف پی کو ٹیلی فون کر کے ان حملوں کی ذمہ داری خبول کر لی ذرائع کے مطابق خلاق ہونے والوں میں کئی عام شہریوں اور چند سیکیورٹی عہددار بھی شامل ہیں میڈیکل ذرائع کے مطابق خلاق ہونے والوں میں زیادہ تر افراد گولیوں کا نشانہ بنے روان برس مارچ میں دارالحکومت اب وجہ میں اقوائم متحد ایک ہیڈکوارٹرز پر ہونے والے بم حملوں میں چوبیس افراد ہلاک ہوئے تھے اس حملے کی ذمہ داری بھی بوکو حرام نے قبول کر لی تھی کیوبا کے ساحل کے خریب تاریکین وطن کی کشتی ڈوب گئی جس کے دتیجے میں اٹھتیس افراد ہلاک ہو گئے کیوبا کے سیویل ڈیفینس حکام کے مطابق کشتی میں ہیٹی کے تاریکین وطن سوار تھے بننے والوں میں اکیس مرد اور سترہ خواتین شامل ہیں حکام نے بتایا ہے کہ کشتی خستہ حال تھی اور اس میں گنجائے سے زیادہ افراد سوار تھے کشتی ساحل سے سو میٹر کے فاصلے پر ڈیوبین کوشٹ گارڈ نے ستیاسی افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا ہے نانین آئیے آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر صدر جمہوریہ پرتیبہ دیوی سنگھ پارٹیل کے ایک ہفتہ خان کی دورے پر حدراباد آمد بیگم پریٹ ائرپورٹ پر گورننٹ چیف فنسٹر اور دیگر نے کیا خیر مخدم جمعی انتخابات میں سیما انڈرہ کے اسمبلی انخوار پر توجہ دینے کی چرنجیوی کو کانگریس آئی کمان نے دی ہدایت وائی از جگن کے اثر کو کم کرنے کی کوشش ملک بھر میں کرسمس کا جوش و خروش حدراباد اور سکدراباد کے گرجہ گھروں میں خصوصی دعایا استعمال قائم خات تشدد کے خاتمے اور قیام امن پر زور کرسمس کے موقع پر ویٹیکن سٹی میں پوپ بینڈیکیٹ کا عیسائیوں سے خطاب جنوبی کشمیر کے سی آر پی ایف کینپ میں جوانوں کی آپس میں لڑائی تین کاؤسٹیبل گولی لگنے سے حلاق ایک کی حالت نازک شام میں بدترین خون ریزی جاری ہفتے کے دن بھی اٹھازیس افراد حلاق نیجریہ کے حملوں میں محلوکین کے تعداد ساٹھ ہو گئی بکو حرام نے دھماکوں کی ذمہ داری خبول کر لی اور کیوبا کے ساحل کے خریب کشتی ڈوب گئی ارتیس افراد حلاق یہ تھا فور ٹی وی دو پہر خبرنامہ آپ کے دوست کو دیجئے اجازت خدا حافظ